جی امیر خان عزی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب چیپ ویسن بہت شکریہ میں بیسیکلی منسٹر فور وارٹر ریسورسز کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ جساں سہلاب کی باتیں ہو رہی ہیں دیکھیں دو ڈیفرنٹ ایشوز ہیں پاکستان اس وقت وارٹر سٹریس کنٹری سے وارٹر سٹاف کنٹری میں موف کر رہا ہے اور وہ سترہ ممالک جو اس وقت رسک میں ہیں وارٹر سٹاف میں ان میں پاکستان کا چودوہ نمبر ہے اور حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت وارٹر سٹوریج خالی تیس دن کی ہے اور ہم سالانہ جو پانی ضائع کر رہے ہیں اگر اس کا پیمانہ لگایا جائے وہ پینتیس ملین ایکڑ فیٹ ہے جو ایریبین سی میں جا رہا ہے اور اس کی مالیت کتنی ہے بائیس بلین ڈالر بنتی ہے تو ہم سالانہ بائیس بلین ڈالر تو پھینک رہے ہیں اور دوسری طرف ہم آئی ایم ایف کی طرف چند ٹکڑوں کے لیے دوڑتے ہیں جو کہ ایک بیلنس نہیں آرہا اور ساتھ ہی ساتھ اگر سیلاب کی صورتحال دیکھیں دیکھیں جگہ جگہ بیراجز بنے ہوئے ہیں اب میاں والی کی ایگزامپل لے لیں میاں والی کی سرزمین پہ دو بیراجز موجود ہیں ایک جنا بیراج ایک چشمہ بیراج اور ہم نے ہزاروں اکڑ زمین ان بیراجز کی تعمیر کے لیے دی ہے اب ہو کیا رہا ہے جب ان بیراجز پہ فلڈ سیزن آتا ہے گیٹس کھولے جاتے ہیں تو اردگد کٹاؤ کرتا ہے اور کٹاؤ کی وجہ سے ہزاروں اکڑ زمین اس وقت یونین کاؤنسل کچھا گجرات کی اگر اگزامپل اٹھا لیں اس وقت کٹاؤ کا شکار ہے یوسی ٹبا میربانشاہ ڈھنگانا ان جگہوں کی زمینیں ضائع ہو رہی ہیں مگر اس طرف کس کی توجہ نہیں ہے حالانکہ چشمہ بیراج پہ ایک ادارہ ہے اس کی کوپریٹ سوشل رسپونسیبیلٹی بنتی ہے کہ جب بیراجس کے ادگد بند قائم کیے جائیں کیونکہ بیراجس کے جب ساٹھ گیٹ جک وقت کھلیں گے پانی کا پریشر ہوگا اس نے کٹاؤ کرنا ہی کرنا ہے تو اگر ہم ان چیز کو ٹیک انٹو اکاؤن نہیں کریں گے تو ہم اپنے کسان کا نقصان کریں اور آج کیا ہو رہا ہے اس کٹاؤ کے باوجود نہ انڈی ایم اے کی ٹیمیں آئیں نہ پی ڈی ایم اے کی ٹیمیں آئیں اور لوگوں کی زمینیں ضائع ہو گئیں اور یہ بنجر ہو گئی ہے شکریہ